ایک 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 پتہ ہے میں اور اس نے کوئی پریپریشن نہیں کیا تھا اس لحاظ سے سیاسی پریپریشن انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا تاریخ کا کیا وہ ہے لیسن کہ برطانیہ ہار گیا دو یا تین افغان وارس ہوئی تھیں جس میں ایک میں بھی وہ نہیں جیتے تھے پھر روس آیا اور روس کو بھی شکست ہو گئی پھر امریکہ بغیر یہ سب دیکھے بغیر افغان سائیکی کو دیکھے بغیر وہاں کی جیوگریفی اور تاریخ کو دیکھے ہوئے کوت پڑے بہت جلبازی میں اور ان کا یہی ریزالٹ ہونا تھا پاکستان تو نہیں تھا نا جب برطانیہ نے تین جنگیں لڑی تھی اور انہیں شکست ہوئی تھی تو میرا خیال ہے یہ ان کا لیک اف پریپریشن تھا تیاری کا نہ ہونا تھا لیکن اب کیونکہ وہ ایک سوپر پاور تو ہیں تو ان کو یہ ماننے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ افغانستان سے ہار افغانستان میں جو گروپس ہیں متحرک گروپس ان سے ہار گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی کے اوپر بلیم ڈال دیں تاکہ ان کی گلو خلاس کی ہو سکے لیکن سب کو پتا ہے پاکستان کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے پاکستان نے جتنی قربانیاں دیں اتنی امریکہ نہیں دیں کسی نے بھی اور نہیں دیں اور ان کو جتنی جلدی وہ یہ بات سمجھ جائیں میرا خیال ہے ان کے لیے بہتر ہیں دنیا کے لیے بھی بہتر ہیں افغانستان کے لیے بھی بہتر ہیں کہ وہ سمجھیں چیزوں کو سیریسلی انیلائز کرنا شروع کریں اور پاکستان یا کسی اور ملک پہ الزام ڈالنا ایک تو ان کے انہوں نے جنرل وارٹل نام ہے شاید ان کا انہوں نے بیان دیا میرا خیال ہے وہ کانگرس میں بات کر رہے تھے کہ روس افغان طالبان کو اسلح فراہم کر رہے تو یعنی کہ پاکستان بھی انوالڈ ہے ان کے خلاف روس بھی انوالڈ ہے اگر روس یہ واقعی کر رہا ہے تو ان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ وہ سمجھتے کہ روس کے کیا ابجیکٹیوز ہوں گے فیوچر میں ان کی کیا پالیسی ہو سکتی ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر کسی کو تھوڑی سیاسی اور تاریخی شدبد ہو تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ روس بدلہ لے گا ہم سے افغانستان میں ان کی شکست کا یا وہ ہمیں بیلہ اٹھے موسیقی موسیقی